بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خلیل الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے احساس امرجنسی کیش پروگرام سے ریلیٹیڈ آج دو امپورٹل باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو میں احساس امرجنسی کیش پروگرام سے ریلیٹیڈ انصاف امداد سے ریلیٹیڈ احساس راشن سے ریلیٹیڈ جو بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں یوٹیوب پر فیس بوک پر ویڈیوز بنا کے یا آپ کو میں گائیڈ کری جا رہا ہوں اپ ڈیٹس دہی جا رہا ہوں اور آپ کی جو پروگلمز ہوتی ہیں وہ آپ مجھے فیس بوک یوٹیوب یا وڈس اپ پر کمنٹس کر کے شیئر کرتے ہو میں آپ کو گائیڈ کرنے کی سلیوشن پروائیڈ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں تو پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو ایک بتائی تھی بات اگر آپ کی فادر یا مدر اہل ہیں اور ان کی ڈیٹھ ہو چکی ہے یا آپ کا اڈریس یا کوئی اور چیز آپ اپ ڈیٹ کروانا چاہ رہے ہو تو آپ نے ہیلپ لائن پر کارل کرنے میں 080026477 اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کروائیں اگر فادر مدر اہل ہیں تو اس پہ آپ کارل کر کے بتا دیں کہ ان کی ڈیٹھ ہو چکی ہے اور ہم انس کی جگہ ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیٹا اپ ڈیٹ کر دیں تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کروانا چاہ رہے ہیں جن کی مدر فادر اہل ہیں لیکن ان کی ڈیٹھ ہو چکی ہے تو وہ کارل کر رہے ہیں تو کارل کا نمبر جو ہے وہ بیزی جا رہا ہے کارل اٹھا نہیں رہے یہ مجھے ایک نہیں کافی لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ ایشو آ رہے ہیں تو اس کا کوئی alternative کوئی solution ہمیں پروائیڈ کریں کہ ہم کسی اور جگہ رابطہ کر سکیں میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی solution اس کا نکل سکے کوئی alternative تو ایسا ابھی تک تو کوئی find نہیں ہو سکا اگر مزید کوئی find ہوا تو آپ سے ضرور بتاؤں گا لیکن ثانیہ نشتر صاحبہ جو اس پروگرام کو handle کر رہی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس help in number پر صبح 9 بج سے لے کے پانچ بجے تک کارل رسیب کی جاتی ہیں کارل زیادہ وہ لوگ کریں جن کا ایشو آ رہا ہے ایک تو فادر مدر جن کی ڈیٹھ ہو چکی ہے وہ اپنا ڈیٹھ اپ ڈیٹھ کروانا چاہ رہے ہیں ڈیٹھ اپ ڈیٹھ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ کارل کریں جب غیر ضروری کارل زیادہ ہاتی ہیں تو نمبر جو ہے بیزی ہو جاتا ہے اس وجہ سے کارل جو ہے وہ آپ لوگوں کی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے رسیب نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ نمبر بیزی جا رہا ہوتا ہے تو آپ سے request ہے کہ جن لوگوں کو کوئی ڈیٹھ اپ ڈیٹھ کروانا ہے یا فادر مدر کی اہلیت ایشو ہے تو وہ صبح نو بجے سے پانچ بجے تک بار بار ٹرائے کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ اللہ بہتر کریں گے ہیلپ اینٹ پر کارل کہ آپ کا رابطہ ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پرابلم ابھی بھی کوئی فیش کر رہے ہو تو آپ چینل پر ویڈیوز وزیٹ کر سکتے ہیں نئی سمجھ جاتی نیچے کمیٹس کریں میں آپ کو گائیڈ کر دوں اس سے ہٹ کر بہت سارے جو مستق لوگ ہیں پیسے لینے جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایشو ہو رہا ہے کرپشن ہو رہی ہے بارہ ہزار پہ آپ نے پورا لینا ہے کسی کو ایک روپیہ بھی اگر کم مل رہا ہے کوئی ہزار کاٹ رہا ہے پھر پانچ سو کوئی ایک بند کو دیئے ہی آٹھ ہزار ہے تو آپ نے پورے اپنے ایک روپیہ بھی جو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا آپ کا حق ہے پورا بارہ ہزار گورمنٹ اس طرح سے دیا جا رہے ہیں جو ڈیفرنٹ بینک کے ایجنٹ ہیں یا آپ کے جو ریٹیلر ہیں یا جو در بھی آپ کیسٹ دیسٹیبوٹ کیا جا رہے ہیں وہاں سے آپ پیسے لیتے ہیں تو یہ غریب لوگ ہوتے ہیں مستق لوگ ہوتے ہیں یار ان کا خیال کرو ان کو پورے پیسے دو جی تو جب پیسے لینے جائیں پورے آپ نے بارہ ہزار روپیہ ہی لینا ہے کوئی ایجنٹ کہے مطلب ہم پٹھوٹی کرتے ہیں پیسے اتنے آئے ہیں تو اتنے کٹیں گے ایسا نہیں ہے آپ کا حق ہے آپ نے پورے بارہ ہزار پر لینے ہے کوئی بھی دکاندار ہو کوئی بھی ایجنٹ ہو کوئی بھی بینک کا بندہ ہو آپ کو ایک روپیہ بھی کٹے آپ نے ان کی کمپلینٹ کر دی کمپلینٹ کس طرح کرنی ہے اس کا طریقہ کار بھی میں نے پیج پر اپلوڈ کیا ہوا ہے ساٹھ سے چالی سے ساٹھ بندوں کو سزا ہو چکی ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے اور وہ جیل میں ہیں تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں وہ فینڈی کہ تو غریبوں کا خیال کریں یہ کام نہیں کریں اگر کر رہے ہیں تو پکڑے آپ جائیں گے پھر آپ کو سزا ہوگی فائدہ کوئی نہیں ہے غریبوں کا حق نہ مالیں اور جو لینے جا رہے ہیں وہ بھی تھوڑا خیال کریں آپ کا حق ہے یہی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو انفرمیشن پوری نہ ہو تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیسے شاید کٹ ہوتی ہو کہ مل رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ سب لوگوں کے لئے پیغام ہے بارہ ہزار پر پورا آپ کا حق ہے آپ نے پورا بارہ ہزار پر لینا ہے کوئی بندہ ایک روپیہ بھی کم دیتا ہے آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھائی ہمیں پورے بارہ ہزار چاہیے نہیں تو آپ کے خلاف ہم کنپلینٹ کریں گے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کوئی بھی ابھی کوئی پرولم آپ فیس کر رہے ہو کوئی ایشو فیس کر رہے ہو آپ فیس بوپ پر گمنٹ کرو یوٹیوب پر کرو مرسد ورسا پر رابطہ کرو میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کرنے کی جہاں تک ہو سکتا پوری کوشش کروں گا تو ابھی انصاف امداز سے ریلیٹلی بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں دوں گا چینل کو سبسکر کر لیجئے گا تاکہ آئندہ جو بھی میں ویڈیو افلوڈ کرو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو آج ہے اور آپ انفرمیشن سے فائدہ ہوتا سکیں تو اجازت دیجئے گا اپنے گھر والوں کا اپنے امسائیوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو جزاکاللہ اللہ حافظ